موسیقی کشمیر کے بغیر وہ بھارت مکمل عزاد نہیں تھا عزادی تو ملی پر ہمارے راج نتک لوگوں کی نتاؤں کی گلتیوں سے کشمیر کا مدہ ایسا چھوڑ دیا جس نے پچھلے پچال سال سے ہمارے دیش کو ہلا کے رکھ دیا آج سویدان ایک ہوگا آج جنڈے دو نہیں ہوں گے آج جنڈہ ہندو مسلم شکھ سائیوں کا ایک ہوگا آج جنگنمن ایک ہوگا آج بھارت ایک ہوگا پہلے بھارت ایک نہیں تھا بھارت ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا یہ نیا بھارت ہے یہ نیا بھارت کی تصویر ہے یہ آج عزاد بھارت ہے بھارت ٹکڑوں میں جہاں رہوں جہاں میں یاد رہے تھو تجھ پہ کوئی غم کی آنچ آنے نہیں دوں تجھ پہ کوئی غم کی آنچ آنے نہیں دوں گرمان میری جانت جبے شاہاں آج بھارت ٹکڑوں میں جہاں رہے تھے آج بھارت ٹکڑوں میں جہاں رہے تھے می میمز بٹا ساہے بھارت ہاں آج بھارت ٹکڑوں میں جہاں رہے تھے شہید تیری موت ہے اس وطن کی زندگی تیرے لہو سے جاگ اٹھی اس چمن کی زندگی آدھرنیہ لائن کلپ کے پادیدکاری اور ہمارے بھائی گریش مال پانی جی محیش جی میرے ساتھ آئے ہوئے وکی جی اور یہ راست بغت جن کا ہر سال پندرہ اگرس کو اس ماتر بھومی کی رکشہ کے لیے آپ لوگوں کے لیے جذبہ پیدا کرنے کے لیے کارکرم کرتے ہیں میں سب کا دھنے وعد کرتا ہوں اور آپ کا بھی سائی بابا کی نگری میں میں بہت دھنے وعد کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بھلایا اور اپنے کام چھوڑ کر کے آپ یہاں پہنچیں آج آپ کیا محسوس کر رہے ہوں گے مجھے معلوم نہیں ہمارے بزرگوں نے ازادی جرور دیکھی ہوگی جب بھارت انگریزوں کا غلام تھا جب چہہیدے آزم بغت سنگھ راجگرو سخدے منگل پانڈے استفاق اللہ کھا رانی جانسی تاتیاں ٹوپے جلے اولا باگ کے ہندو مسلم سکھ حسائی کو جنرل ڈائر کی گولیاں کھاتا تھا کو انگریزوں کی لالا لاج بطرائے لاتھیاں کھاتے تھے کو شہیدے آزم بغت سنگھ راجگرو سخدے ہس ہس کے فانسی کے رسے کو چونتے تھے اور نعرہ ہوتا تھا انقلاب زندہ آباد ازادی ملی پر وہ ازادی ادوری تھی کشمیر کے بغیر وہ بھارت مکمل ازاد نہیں تھا ازادی تو ملی پر ہمارے راج نتک لوگوں کی نتاؤں کی گلتیوں سے کشمیر کا مدہ ایسا چھوڑ دیا جس نے پچھلے پچال سال سے ہمارے دیش کو ہلا کے رکھ دیا ہمارے بھارت کو کمجور کرنے کی کوشش کی ہمارے بچوں کے فیوچر کو کمجور کرنے کی کوشش کی ہمارے بہنوں کے سوہاگ اجارے گئے ہمارے بچوں کو یتیم کیا گیا ہر طرف پہ کھون کی ندیاں بہی کبھی چھبی گیاراں کبھی پارلیمنٹ کبھی ہندوستان کے کونے کونے پہ بلاسٹ بے گناہوں کا قتل عام ہوا ایک مہان یودہ ہندوستان کا آپ کی دعاوں سے وہ بھگوان نے ہم کو دیا جس کا نام ہے نرندر موڈی وہ آیا اس نے آ کر کے دیش کی راجنیتی کو بدل کے رکھ دیا وہ بی جے بی کا لیڈر نہیں ہے وہ نیشن کا لیڈر ہے وہ آپ کا لیڈر ہے وہ ہمارا لیڈر ہے جس نے ستر سال کا کینسر اتنکباد کا کشمیر کا جڑ سے اکھاڑ کر کے تین سو ستر دارہ کو الگ کر کے ہندوستان کو ایک کر دیا آج سویدان ایک ہوگا آج جنڈے دو نہیں ہوں گے آج جنڈا ہندو مسلم سکھے سائیوں کا ایک ہوگا آج جنگن من ایک ہوگا آج بھارت ایک ہوگا پہلے بھارت ایک نہیں تھا بھارت ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا اور آنے والے وقت کے اندر کسی کی ہمت نہیں ہوگی وہ کہے میں بھارت کے ٹکڑے کروں گا ابھی مجھے دکھ لگا رائے تھاکرے کے اوپر جن کے چاچا جی بڑے مہان تھے بالا صاحب تھاکرے اتنک وادیوں سے لوہا لیتے تھے بندے ماترم بولتے تھے بھارت مادہ کی جائے بولتے تھے اور کشمیر تین سو ستر دارہ کے ویروت کی بات کرتے تھے آج کہتا ہے میں ان کے نقشے قدم پہ چلوں گا جب رائے تھاکرے اس نے تین سو ستر دارہ کی تو موڈی جی کی طریف تو کیا کی کہا کہ مہاراسترہ کے جے ٹکڑے کرا دے گا ارے مہاراسترہ چترپتی شیوہ جی مہاراستر کی وہ دھرتی جو ہمارا درچ ہے ہمارا مان ہے ہمارا سنمان ہے پوری دنیا کے اندر پورے دیش کے اندر مہاراسترہ کے آگے ہر ویقتی ان کی قربانی شہاتے چترپتی شیوہ جی مہاراسترہ کے آگے سر جکاتا ہے اس مہاراسترہ کو کمجور کرنے کی اس ویقتی نے کوشش کی اور اپنے بالا صاحب تھاکرے جی کا جو سپنا تھا جو پورا ہوا آج ان کی اگر اوپر سے روح دیکھتی ہوگی ہستی ہوگی خوش ہوتی ہوگی آتما کو شانتی ملتی ہوگی کہ میں اپنے جیتے جیس بھارت کو مکمل ازاد تو نہیں دیکھ پایا پر نرندر مودی آیا آ کر کے سب سے پہلے امیر شاہ کے ساتھ موت کا کفن باندھ کر کے کیا ہوگا پتہ نہیں پر اس بھارت کو ایک کر دیا میرے لیے پرطم راستہ ہے میرا دھرم بھارت ماں میری جاد بندے ماترم جو راست کے لیے کام کرے اس کے لیے ہر سمیں اس کی حفاظت کے لیے اس کے اصولوں کے لیے اس کے پرچار کے لیے کھڑے رہنا میرا کرتب ہے پاکستان کو یہ پتہ ہے اگر ایک گولی چلے گی سو گولی کا جواب دیں گے ہمارے اٹھارہ جوان جس کی رکشہ سرپ پردان منتری نہیں پولٹیکل پارٹیاں نہیں ہمیں اپنی جمعیداری کو نبانا ہے ہمیں اپنے آپ پہ ایک گرب محسوس کرنا ہے ہمیں اپنے آپ پہ ایک جمعیداری اٹھانی ہے میں بھی آپ کے سامنے ہوں میرا سریر بمبو سے چھاننی ہے میرے عادت سریر میں لوہا ہے پر میں اپنے کرتب کو پورا کرتا ہوں میں ایک ہی بات کہتا ہوں ہم نے ایک دن جانا ہے اور ایک ہی آواز نکلتی ہے تیرا ویبب عمر رہے ہماں ہم دن چار رہے نہ رہے تو ہمیشہ عمر رہے ہمارے جانے کے بعد ہم رہے یا نہ رہے بھارت ہمیشہ عمر رہنا چاہیے جس کے لیے چھتر پتی شیواجی مہاراج جس کے لیے گروہ گومن سنگھ جی مہاراج جن کے چھوٹے چھوٹے سہب جادوں نے مہان قربانیاں دی ان کو نیوں میں چنوا دیا گیا کئیوں کو آرے سے کٹوا دیا گیا اور اتنی بڑی قربانی شہادتوں کے بعد بغت سنگھ راجگرو سخدے منگل پانڈے چندر شیخ عرزاد ان کی شہادتوں کے بعد ہمارا کرتب بنتا ہے کہ ہم کس ذمہ داری کو کیسے اٹھائیں ہم اپنے کرتب کو کیسے پورا کریں اور آپ نے کبھی سوچا تھا کہ پاکستان ہندوستان سے ڈر جائے گا نہیں سوچا تھا روز بمبو اور گونیوں کی بچھاڑیں ہوتی تھی آج ہندوستان کہتا ہے آج کشمیر مددہ نہیں ہے ہمارا آب مددہ ہے پیو کے لینا ہے جو اوکوپائی کشمیر اس کو واپس لے کے آنا ہے تو کون لے کے آئے گا واپس کون ہمت کرے گا کون پرائیم منسٹر کو ہمت دے گا وہ آپ لوگ ہمت دیں گے بھارت آپ کا ازاد ہے آج بھارت کو مکمل ازادی ملی ہے آج صرف ایک کام کرنا ہے تھوڑا سا صبر کرنا ہے اوکوپائی کشمیر کے لیے ہماری جو چھوٹے چھوٹے بچیں ہماری جو جنریشنیں ہیں ان کے فیوٹر کے لیے ہمیں تھوڑا ہونسلہ رکھنا ہے تو میں سب کو یہ کہتا ہوں بھئی راجنیتی بجبو دھرموں میں مت بانٹو بٹوارہ مت کرو مجب نہیں سکھاتا سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے وطن کے ہندوستان ہمارا ابھی پرسوں جی ٹی وی کے اندر کسی نے دیکھا ہوگا ایک کشمیر کا میرا مسلمان بھائی تھا کو ہماری چرچہ ہو رہی ڈی بیٹ پہ اس نے کہا مجب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا آگے بھول گیا میں کہا نہیں بول کے دکھا مجب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے وطن کے ہندوستان ہمارا نہیں بولا وہ وہ نہیں بولا جو اس کے مطلب کی بات تھی وہ تو بول دی پر جو پورے راست کے آپ کے مطلب کی بات تھی وہ نہیں بولی ساری جمعہ داری پولٹیکل پارٹیوں کے اوپر مت چھوڑے جو نیتہ اچھا کام کرتا ہے اُلکے کھل کے سپورٹ کرو اُس کو مت سوچو جو کس پارٹی کا ہے میں پرانا کانگرسی ہوں میں کسی میں نہیں جاتا ازاد وچاردارہ کا ہوں پر ہمارا سپنا ہمارے بہنوں کے جو سوہا گجڑے ان کا سپنا ہمارے ہر ہندوستانی کا سپنا ہمارے دنیا میں بیٹھے ہوئے ہر ہندوستانی کا سپنا اگر نرندر موڈی جی نے پورا کیا ہے تو ان کا سندیش ان کی ہر پولیسی دیش کے راست کے اوپر سورہ سو پہچانیے جو لڑے دین کے حیت پورزا پورزا کٹ مرے کبو نہ چھاڑے کھیت آج یہ گروگرن صاحب کی جو بانی ہے یہ مجھے بٹا جی سے ملنے کے بعد یہ دورینے کا بہت فکر ہو رہا ہے کہ جس انسان نے اپنا آدھا شریر خو دیا پھر بھی دیش سیوا کے لیے وہ ڈٹے رہے بچپن سے ہوتے اتنے بم حلے ملتی ہوئی آتنکوادیوں سے اتنی وارننگز کے باوجود وہ دیش سیوا سے نہ ڈٹے بلکہ آپ بھی جڑے اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی جڑایا لائنس کلپ سنگم نیر سفائر کی طرف سے میں ماننی مہندر سنگ جی بٹا جی کا بہت ہی آبھاری ہوں کہ جو نونا اپنا مولیوان سمائے ہمارے لیے نکالا اور آج سنگم نیر واسیوں کو اپنے پویتر اور دیش پریمی بول سے سمبودیت کیا موسیقی